موسیقی سمیٹس اور کانفرنسز فار آل دی کمپیٹیو ایگزامینیشن سو لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس فرسٹ ایم سی کیوز ہے وین دی ورلڈ ریڈیو نے واز ابزرڈ ریڈیو کا عالمی دن کب منایا گیا سو ایٹس آنسر ایس تھرٹین فروری تیرہ فروری کو ریڈیو کا عالمی دن منایا جاتا ہے اور اس سال کا ورلڈ ریڈیو ڈے کا تھیم کیا ہے سو دی تھیم فار دس ایئر اسینچری انفارمنگ انٹرنگ اینڈ ایڈیوکیٹن دیس ایز دی تھیم بہینڈ دی دس ایئر ورلڈ ریڈیو نیکس ایم سی کیوز ہمارے پاس ہے پاکستان مسلم لیگ نواز نومینیٹ فار دی پوسٹ آف پرائم منسٹر پاکستان مسلم لیگ نون نے وزیراعظم کے عہدے کیلئے کس کا نام تجویز کیا سو ایٹس آنسر اس شہباز شریف کا اور یہ شہباز شریف ہے جس کو وزیراعظم کے عہدے کیلئے نامزد کیا ہے اور اس کے علاوہ وچ پوزیشن ہیز مریم نواز بی نومینیٹر فار دی پاکستان مسلم لیگ نون سو ایٹس آنسر اس پنجاب چیف منسٹر نیکس ایم سی کیوز ہمارے پاس ہے ہو وونڈ دی فینش پریزیڈنشل الیکشن ایکارڈن ٹو دی رپورٹ فنلینڈ کا صدارتی انتخابات کس نے جیتا سو ایٹس آنسر ایس ایس ایلیکزیڈر سٹبڈ ایلیکزیڈر سٹبڈ نے فنلینڈ کا صدارتی انتخابات جیتے اور وہ پریزیڈنڈ بن چکے ہیں سو اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل دیکھتے ہیں ہاو میڈی ووٹرز وہ چوزنگ بیٹوین ایلیکزیڈر سٹبڈ این پی کا ہی ویسٹو سو ایس آنسر ایس آنسر ایلیکزیڈر سٹبڈ عزیوم آفیس اس ای پریزیڈن آففینڈ تو ایلیکزیڈر کم بنے گیا تصور سمبھالیں گیا اس ایپریزیڈن آففینڈ آنسر ایس آنسر اánسر این آنسر آنسر ایس آنسر ایس آنسر ایس آنسر آنسر آپ آنسر آنسر تو اسی طرح زبردست ویڈیوز کیلئے پلیز سبسکرائب سٹارٹی کرا اور پلیز اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا ہمارے ساتھ سو لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں نیکس ایم سی کیوز خیبر پختونخوا میں آٹھ فروین کو ہونے والے انتخابات میں کتنی آزاد خواتین امیدوار کامیاب ہوئی سو ایس آنسر اس دو آزاد خواتین انتخابات میں کے پکے میں کامیاب ہوئی اور یہ کونسی ہے ایک تو شندانہ گلزار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسری ہے پی کے ون پروینشل اسمبلی سے وہ ہے ہمارے پاس سوریہ بی بی اور یہ پی کے ون چترال سے پہلی دفعہ متخب ہو کر آئی ہے اور یہ پی ٹی ای بیک سوریہ بی 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 بیک ہسٹری بیکم فرسٹ وومنٹو وین پی کے ون سیٹ فراؤں چترال اور اس نے کتنے وارٹس حاصل کیا ہے سو اس نے وارٹ حاصل کیا ہے اٹھارہزار نو سو چودہ وارٹس اور اس کے علاوہ دوسری کونسی ہے وہ ہے شندانہ گلزار خان جو انہیں تیس سے بن کر آئی ہے اور انہوں نے کتنے وارٹ حاصل کیا ہے انہوں نے وارٹ حاصل کیا ہے اٹھارہزار نو سو اکتر نیکس ایم سیکیوز ہمارے پاس ہے اس مالی سال کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریوینو ایف بی آر نے کتنا کلیکشن رکھا ہے ٹیکس کا ٹارگٹ کتنا ہے ان کا so its answer is 9.415 ٹریلین so current fiscal year کا جو ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ ہے وہ ہے 9.415 ٹریلین نیکس ایم سیکیوز ہمارے پاس ہے تو ڈاکٹر امیر حمزہ نے دو سو لوگوں کے ڈیلیگیٹس میں سیکنڈ پوزیشن کہاں پہ حاصل کی so its answer is کلالنپور اب اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ یہ کس نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی یہ لیکچورر ہے ان کمیونیٹی ہیلتھ سائز ایڈ پشاور میڈیکل کالیج ڈاکٹر امیر حمزہ چیو سیکنڈ پوزیشن ایمانگ دی 200 ڈیلیگیٹس سیکیورن ڈی آوٹسٹینڈنگ ڈیپلومیسی ایونٹ فار ہیس سیمولیشن ریپریزنٹیشن آف تی سیرین عرب ریپبلک اور اس کے علاوہ انہوں نے ڈی ایونٹ آرگنائز کیا تھا بائی دی یو ایس بیس آرگنائزیشن ایڈ ایڈ جیو بیسٹ ڈیپلومیٹ توک پلیس ایڈ کولولمپور ملیشیا میں نیکس ایمشی کیوز ہمارے پاس ہے جرنل سیٹ پر پہلی دفعہ خیبر پختون خان سے کون سی فیمیل ممبر سیلیکٹ ہو کر نیشنل اسمبلی میں آئی سو ایس نیم اس شاندانہ گلزار خان شاندانہ گلزار خان جو ہے وہ پہلی دفعہ جرنل سیٹ پر ابنے متخب ہو کر آئی ہے کے پی کے سے سو اس کے بارے میں ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو انہوں نے ووڈ حاصل کی ہے اٹھتر ہزار نو سو اکتر اور اس سے پہلے بیگم نسیم علی خان الیکٹڈ آل دوشی کو ناٹے کود اس سے پہلے بیگم نسیم علی خان الیکٹ ہوئی تھی لیکن انہوں نے حلف نہیں لیا تھا وہ انیس سو ستتر میں الیکٹ ہو کر آئی تھی اور اس سے پہلے چترال میں انیس سو اٹھاسی میں بھی الیکٹ ہو کر آئی ہے لیکن وہ خبر پختون خاصے نہیں تھی تو وہ کون تھی وہ تھی بیگم نسرت بٹو سلفکار علی بٹو کی بیوی نیکس ایم سی گوز ہمارے پاس ہے کتنی خواتین اپنے اپنے حلقوں میں مضبوط برد امیدواروں کو شکست دے کر براہ راز کو بھی اسمبلی کی رکن متخم ہوئی ہے سو اٹھاس آنسر ایس ٹویل فار دی فسٹ ہے فسلم لیگ نون میں پہلی دفعہ کون سی فیمیل سیلیکٹ ہو کر سملی آئی ہے سو اٹھاس آنسر ایس امبر مجید یا جی نیکس ایم سی کیوز ہمارے پاس ہے زیا مہیندین کی پہلی برسی کم بنائی گئی سو اٹھاس آنسر ایس فروری 13 ان کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا شو تھا ٹی وی پر اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ ان کو کون سے ایوارڈز ملے ہیں اپنے کیریئر میں پاکستان سے سو ان کو ایوارڈ ملے ہیں حلال اپتیاز ایوارڈ اس کے علاوہ اس کو ستارہ اپتیاز بھی ملا ہے اور لائف ایچیومنٹ ایوارڈ بھی ملے ہیں زیادہ محیدید صاحب کو فیز احمد فیز کا ایک سو تیرون یوم پیدائش کم منایا گیا سو اٹس آنسر اس دو ہزار چوبیس میں دو ہزار چوبیس میں ریسٹلی فیز احمد فیز جو کہ بہت بڑے شاعر ہے پاکستان کے ایک سو تیرون یوم پیدائش دو ہزار چوبیس میں منائی گئی اور ان کی پیدائش ہوئی تھی سیال کورٹ میں اور اس کے علاوہ ان کو جو ہے نا سیول ہائیسٹ ایوارڈ جو نشان امتیاز ہے ملا تھا نائنٹین نائنٹی میں اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو ان کی سرویسز کی ریکنگنیشن پر لینن ایوارڈ بھی ملا ہے رشویہ سے نیکس ایم سی کیوز ہمارے پاس ہے ہو وان دی انڈونیشن پریزیڈنشل الیکشن انڈونیشن میں صدارتی انتخابات کس نے جیتے سو ایڈس آنسر اس پراباو سو بیانٹو سو اس نے صدارتی انتخابات جیتے ہیں اور اس سے پہلے یہ فارمر ڈیفیس منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور ایڈ اور ای فیفٹی ایڈ پرسن ووٹ ایچیوف کی ہے اس کے علاوہ پرابا جو تھا وہ انڈونیشن ڈیفیس منسٹر تھا لوگ سے ٹو بیکم دی نیو پریزیڈنٹ آف ورلڈ تھرڈ لارجس ڈیموکریسی اور دنیا کی تیسری بڑی جمہوریت کا پریزیڈنٹ بن چکے ہیں اور ابھی اس کے بارے میں ان کے انڈونیشن کے پریزیڈیشن الیکشن کے بارے میں دیکھتے ہیں اور ان کے کینڈیڈیٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوا یہ چودہ فروری کو ہوا انڈونیشن ویل چوز دیر نیکس پریزیڈنٹ اور ان کا یہ جو پریزیڈنٹ ہے یہ آنریڈی جو ہے ٹو ٹرم گزار چکا ہے اسی وجہ سے یہ تھرڈ ٹرم کے لیے علاوہ نہیں ہے سو یہ تینوں جو ہے یہ پریزیڈنشل کیڈیٹ تھے اور یہ ان کی ریسپیکٹو پارٹیاں ہیں گیرینڈرہ پارٹی اور یہ تھے انڈونیشن پارٹی آف سٹرگل اور یہ ابھی پریزیڈنٹ بن چکے ہیں یہ پہلے ڈیفیس منسٹرن بھی رہ چکے ہیں اور تھرڈ ٹائم رہنے فارڈی پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اور یہ فارمر سن انلاہ ہے سٹرانگ مین سوہارٹو ارڈیٹر جرنر اکیوز آف ہیومن رائٹ ابیوزز ان اس تیمور ہے اور یہ بین ہوئے تھے فرام انڈرینگ دی یونیٹی سٹین انتیل ٹویٹی تک اور اس کے علاوہ ایکارڈنٹو دی جگارتہ پوشٹ اور اس رہے بھی ہمارے پریزیڈنٹو دیجے سوہارٹو دیجے سوہارٹو دیجے سوہارٹو دیجے سوہارٹو دیجے سوہارٹ کرتے ہیں سوہارٹو دیجے کیلئے یہ امریکہ کی سینٹ کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اکیوکرین اور اسرائیل کی اسیسٹنس کے لئے کتنا بل منظور کیا ہے ان کی حیپ کرنے کے لئے سوہارٹو دیجے سو انہوں نے اعلان کیا ہے 95.3 billion ڈالر کا جو یہ دیں گے as assistance aid for Ukraine and Israel The foreign aid package includes billion of dollars to support Ukraine and for security assistance for Israel Next time security is ہمارے پاس ہے When is Wabda poised to divert river swath at the under construction momentum Wabda کب دریائے swath کو زیر تعمیر محمد نیم کا رخ موڑنے کیلئے تیار ہے یہ رخ کب موڑا جائے گا so its answer is April تو یہ موڑا جائے گا اس کا رخ اپریل میں and where is the moment day being constructed تو یہ river swath پہ بنایا جا رہا ہے and who visited the moment day construction site to review the construction activity so it is chairman Wabda اس کے علاوہ how many sites in construction were currently ongoing so it is 12 sites Next MCQs ہمارے پاس ہے پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل لائت کے سیزن میں سرفراز کی جگہ کوئٹا گلیڈیٹر کا نیا کپتان کون بن گیا so its answer is really rosso really rosso جو ہے وہ new captain بن چکے ہیں کوئٹا گلیڈیٹر کے اور how many final did سرفراز احمد lead کوئٹا گلیڈیٹر to before being replaced as a captain so اس سے پہلے وہ 3 دفع رہ چکے ہیں as a captain and who is the new head coach of کوئٹا گلیڈیٹر so یہ سب سے مہنگے کوچ ہے شین واتسن جو کی کوئٹا کے new کوچ بن چکے ہیں and who was the leading run scorer for کوئٹا گلیڈیٹر in 2019 پی ایس ایل سیزن so it is شین واتسن شین واتسن 2019 کی پی ایس ایل میں کوئٹا کی طرف سے leading run scorer بھی رہ چکے ہیں so اسی طرح زبردس ویڈیوز کیلئے please subscribe اور پلیز اپنی رائے کس ہر کمنٹ باکس پہ ضرور کیجئے اور پلیز آپ کو کس طرح کا content پسند ہے ہمیں ضرور بتائیے گا next mcqs ہمارے پاس ہے what is the name of the trophy for the hbl پاکستان سپر لیگ season 9 so hbl پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل 9 کی trophy کا کیا نام ہے so its name is the orion trophy اس کا نام orion trophy ہے اور orion کا مطلب ہے the giant next mcqs ہمارے پاس ہے when did iran mark the 45th anniversary of the 1979 islamic revolution iran نے 1979 کی islami انقلاب کی 45 وی سالگیرہ کب منائی so its answer is 11 fervوری 2024 انہوں نے بھی recently 45 وی سالگیرہ منائی iranian islamic revolution 1979 کی جو کی حمیدی صاحب لے کر آئے تھے next mcqs ہمارے پاس ہے who has been summoned to appear before the islamabad high court on fervوری 19 کس کو اندیس فروری کو islamabad high court میں پیش ہونے کی لئے طلب کیا گیا so its answer is caretaker prime minister انوار الحق کاکر صاحب کو اور یہ کیوں کیا گیا due to the due to the implementation of recommendation of the commission of inquiry on enforced disappearance and recovery of missing baloch students and who will conduct the hearing of case at islamabad high court so یہ سنیں گے justice محسین اختر کیانی and who punished justice کیانی suggest for enforced disappearance so its answer is death penalty next mcqs ہمارے پاس ہے who wrote a letter to the president of the swiss confederation seeking assistance in obtaining archival documents about احمد علی جنہ swiss confederation کے صدر کو ایک خط کس نے لکھا جس میں احمد علی جنہ کے بارے میں archives دستاویزات حاصل کرنے میں مدد مانگی ہے so its answer is president of پاکستان نے اس کے بارے میں اب تھوڑا سا ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ یہ احمد علی جنہ کون ہے اور اس کے ڈاکومنٹ یا اس کو جو خطوط لکھے تھے قادی عظم محمد علی جنہ نے تو یہ کیوں لکھے تھے اور یہ کیوں پریزیڈنٹ نے swiss confederation کے پریزیڈنٹ کو خط لکھا کہ یہ ڈاکومنٹ ہمیں چاہیے یہ آپ ہمیں گفٹ کر دیں so what is the relationship between احمد علی جنہ and قادی عظم محمد علی جنہ ہے this is located in zero city archives میں یہ پڑے ہوئے ہیں and who is into zero archives in january 2024 and show personal interest in the ڈاکومنٹ تو یہ کس نے وزٹ کیا تھا اور شور کی تھی personal interest in the ڈاکومنٹ سو یہ وزٹ کیا تھا فرسٹ لیڈی نے جو ریف وی کی بیوی تھی انہوں نے وزٹ کیا تھا اور انہوں نے اس پہ personal interest شو کی تھی ڈاکومنٹ میں سو اسی طرح زبردست ویڈیوز یہ لیے پھلیز سبسکرائب سٹارٹ کریں اور پھلیز اپنی رائے کا ایسا کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اور پھلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور آپ کو کس طرح کا material چاہیے ہمیں ضرور suggestion کیجئے گا and thank you very much